نمازکار ون انڈیا ہنڈی میں آپ کا سواگت ہے لدہ کے ہسپٹل جس میں غائل جوانوں کو رکھا گیا ہے اس پر اٹھ رہے سوالوں پر عبرکشہ منتوالے نے صفائی دی ہے دراصل پردھار منتری نریندر موڈی کل ہسپٹل جا کر ان غائل جوانوں سے ملے بعد میں فوٹوز سامنے آئی تو کچھ لوگوں نے سوال اٹھائے کہ یہ کیسا ہسپٹل ہے جس میں نہ کوئی ڈاکٹر ہے نہ کوئی آکسیزن ڈریپ کی سویتھا ہے اس پر اب رکھشہ منتوالے نے بتایا ہے کہ وہاں غائل جوانوں کو کرونا کے خطرے کو دیکھتے ہوئے کورنٹین کر کے رکھا گیا تھا سوشل میڈیا پر وپکشی پارٹی کے نیتاؤ سمیت کئی یوزرز لڈاک ہسپٹل پر سوال اٹھا رہے تھے ایسی باتوں کو رکھشہ منتوالے نے دربھاونا پون اور نرادھار بتایا ہے کہا گیا ہے کہ سوال اٹھانا کہ جوانوں کو کیسے ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے یہ دربھاگے پون ہیں سب ہی جوانوں کو ہماری طرف سے بیسٹ سویدھا دی جاتی ہے بتایا گیا ہے کہ جہاں پی ام موڈی جوانوں سے ملے وہ جنرل ہسپٹل کامپلیکس کا ہی حصہ ہے آگے بتایا گیا کہ غائل جوانوں کو گلوان سے واپس آنے کے بعد سے ہی کرونا کی خطرے کو دیکھتے ہوئے کورنٹین میں اس جگہ پر رکھا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ جب آرمی چیف ایم ایم نرونے اور آرمی کمانڈر وہاں پہنچے تھے تو وہ بھی جوانوں سے اسی جگہ پر ملے تھے اس خبر میں فلحالتہ ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ